آج ہم فائلہ میں اسکو مائکوٹا کے لائف سیکل کو پڑھیں گے اسکو مائکوٹا اس کے کچھ امپورٹنٹ فیوچرز ہیں سیکچو مائکوٹا کے جس میں سب سے پہلے پلازمو گیمی ہیں پھر کیریو گیمی ہیں پھر میوسیز ہے پیرا سیکچوالٹی یہ بیسک فیوچر ہے سیکچو ریپروڈکشن فنجائے میں فنجائے میں جو سیکچو ریپروڈکشن ضرورتا ہے وہ پیرا سیکچوالٹی اس میں بیسک ایک فیوچر ہے کیونکہ تمام جو انا فنجائے ان میں پیرا سیکچوالٹ ہوتا ہے سوائے کچھ فنجائے کے جس میں رائزو پس ہے اس میں پیرا سیکچوالٹی نہیں ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں جو انا پلازمو گیمی ہیں دس دس ایکچوال کمپیٹیبل نیوکلی آئی ڈیٹ کم کلوز ٹوگیدر از ریزلٹ آف پلازمو گیمی یہ میل اور فی میل جو گیمٹس ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے کلوز ہو جاتے ہیں لیکن یہ فیوز نہیں ہوتے جب تک یہ فیوز نہیں ہوتی پیر فارم میں ہوتے ہیں تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں ڈاک کیریون تو اس پروسیس کو ہم جو گیمٹس جو ایک ساتھ آجاتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پلازمو گیمی اور جو گیمٹس ایک دوسرے کے ساتھ فیوز نہ ہوں ایک پیرڈ تک پیرڈ فارم میں ہوں تو ہم اس پروسیس کو کہتے ہیں ہیں ڈاک کیریون ڈاک کیریون کے بعد جو ہے نا یہ سب کچھ ایک سپیشلائز ڈ ہائی فار میں ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اس کو جینیس ہائی فار اس کو جینیس ہائی فار جو ہے یہ ایک اس کو گونیم فی میل سیکس سیکچوال جو اینا آرگن ہے وہاں سے ہرائیز ہوتا ہے اور اس میں یہ گیمٹس ٹریویل کرتے ہیں اور یہ اینڈ میں جو ایک اس کے جو لاسٹ میں ایک کروڈ شیپ اسپیشل اسٹیکچر بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کو رائیزر یہ کو رائیزر میں جاکی یہ فیوز ہوتے ہیں تو ہم اس جب یہ فیوز ہو جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اس پروسیس کو کہتے ہیں کیریو گیمی کیریو گیمی کی بات اس میں ہوتا ہے میوسیز میوسیز میں یہ گیمٹس ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں اسکس میں اسکس جو ہے نا ایک سیک لائک سٹیکچر ہے اس میں یہ سارا پروسیجر ہو جاتا ہے تو اس میں یہ ایک سے دو دو سے چار بن جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ میوسز سے ڈائریکٹ مائٹوسس میں چلا جاتا ہے مائٹوسز میں یہ چار سی ہارڈ بن جاتے ہیں تو ایس اس کو اس پور جو نے اس کو اس پور کی تعداد آٹ ہے سیک لائک سٹیکچر میں اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کو اس کا اس کو مائی کوٹا میں اس کو اس کا سپور اس پور کتنے ہوتے ہیں آٹ ہوتے ہیں تو ہمارا یہ آج کا ٹوپک ختم ہو گیا تو ہمارے جو چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور لائک بھی کیا کریں تھانک یو موسیقی